ہلو گائز اسلام علیکم آپ کو خوشحام دیتے ہیں ریلیکسیشن آئی ٹی میں آج میں آپ کو لیب کرو ہوں گا 48 کی اوپری آج بھی ہماری لیب ہوگی آج میں آپ کو اس کے ایک اور فیوچر کے بارے میں بتاؤں گا آج میں آپ کو ایک فیوچر بتاؤں گا اس کا کوئی بھی آپ اپنی ایک زی فائل کو بلوک کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز کو آپ بلوک کر سکتے ہیں چاکہ کوئی بھی آپ کا کلائنٹ جو ہے کوئی بھی چیز ڈاللوڈ نہ کر سکے میں آپ کو بتاتا ہوں پینٹ پر بتاتا ہوں یہ ہماری فورٹی کےٹ ہے یہ فورٹی کےٹ ہے سمجھنے یہ فورٹی کےٹ ہے یہ 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 ہمارا یہ انٹرنیٹ ہے یہ ہمارا انٹرنیٹ ہے یہ ہمارا انٹرنیٹ ہے اب جو بھی انٹرنیٹ سے کلائنٹ آئے گا یہ ہمارا انٹرنیٹ آ رہا ہے فورٹی کےٹ سے اوکی گئیس اور یہ ہمارے کچھ کلائنٹ پی سیز ہیں یہ ہمارا پی سی ہے کلائنٹ آپ کو ڈاکڈ کر کے بتا ہوں یہ ہمارا پی سی ہے جو ہمارا اس سے کنیکٹ ہے اوکی گئیس یہ ہمارا اس سے کنیکٹ ہے یا پھر ہمارا بیچ میں کوئی راوٹر لگا ہوا ہے راوٹر لگا ہوا ہے یا پھر سویچ لگائے اوکی گئیس اوکی گئیس یا پھر سویچ ہو سکتا ہے یا راوٹر ہو سکتا ہے یہ ہمارا انٹرنیٹ ہے یہ آئی ایس پی پرووائیڈر ہے اوکی اب میں چاہتا ہوں کلائنٹ جب بھی کوئی بھی چیز ہمارا ریسورس کرے تو اگر سمجھ لیں کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی چیز اگر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتا ہے جیسے کوئی سی سی کلینر یہ ہمارا سی سی کلینر سی سی کلینر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتا ہے تو اس کا یہ چیز بلوک ہو جائے ہماری ایک سی کی ایکسٹینشن یہ بلوک ہو جائے اوکی گئیس تو ہم بھی ہم اس میں یہ بھی رول ڈیفائن کر سکتے ہیں اپنی یہ نیا فیچرز ہوتے ہیں یہ ہماری سیکنڈ جنریشن میں فائر وال میں ہارڈ ویر فائر وال میں سیکنڈ جنریشن فائر وال میں یہ بھی ایک فیچر ہوتا ہے تاکہ ہم اس کو ہم کہتے ہیں ویب سوری فیلٹنگ اوکی گئیس یہ ہمارا فائر فیلٹنگ بھی ہوتا ہے اس میں جب بھی ہمارا کلائنٹ کچھ بھی کرے گا نیا سے کہ یہ اس میں سے جا رہا ہے کوئی بھی چیز اس کو کرنے جا رہا ہے تو اس کو بلوک کر دے اس کو اس فائل کو ہماری اس فائل کو ایک زی فائل کو یہ بلوک کر دے اوکی گئیس تو آج ہم اس پہ لائپ کریں گے اس طرح کا ہمارا کچھ سینری ہوگا تو میں آپ کو اس پہ لائپ کرواؤں گا یہ ہمارا اس کا کونسل ہے اپنے فورٹی گیٹ کا اس کو ہم لاغن کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا کونسل اوپن ہو چکا ہے اس کا پورا کا پورا تو اب اس میں یہ ہمارا ڈیچ بوڈ ہے اوکی گئیس یہ ہمارا ڈیچ بوڈ ہے یہ ہماری فورٹی گیٹ کا ڈیچ بوڈ ہے تو اب ہمیں اس کے لیے ہمیں ایک کوئی بھی ایک زی فائل کو کرنے کے لیے ہمیں یو ٹی ایم پر فائل میں جانا پڑے گا جیسے میں آپ کو پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا جو پولیسی آپ کو لگانی یو ٹی ایم پہ لگتی ہے تو ادھر آپ دیکھیں گے ہمارا ایک چیز آ رہے گے ڈیٹا لیک پیشن اس پہ آپ کلک کریں اور اس پہ آپ کے سامنے نیچے لکھا ہو رہا گا فائل فیلٹر اوکی گئیس یہ آپ دیکھ رہو ہیں فائل فیلٹر اس پہ آلیڈی میں نے آلیڈی ایک بنا چکا ہوں پہلے سے ہی تو میں آپ کو دیکھاؤں گا اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کو میں ڈیلیٹ کر کے آپ کو دوبارہ سے بنا کے دکھاتا ہوں یہ سیشن یہ میں آپ کو ڈیلیٹ کر کے میں آپ کو ڈیلیٹ کر کے بتاتا ہوں یہ ہم یہ پہ اپنا فائل کریں کریں کوئی بھی نام دے دیا میں نام دے دیتا ہوں فائل فائل فیلٹر اوکے فائل فیلٹر دے دیا اب ہم اس کو اوکے کریں تو اب ہمارا یہ فائل فیلٹر بن چکا اس پہ دیکھ سکتے فائل ٹائپ میں کچھ بھی نہیں ہے نا یہ فائل پیٹنز میں بھی کچھ نہیں ہے تو اب ہمیں ایک create and new کرنا پڑے گا اچھا آپ کو فائل ٹائپ کونسی رکھ نی ہے file name pretence یا پھر file type میں file type دوں گا تو اس میں کافی file type آ جائے گی میں اس کو drag down کروں گا نی down arrow کو click کروں گا تو آپ کے سامنے دیکھیں ساری ساری آپ کی extensions آگئیں جون جون سی آپ کی work کرتے ہیں جون سی چائیں block کر سکتے ہیں پنگ image block بلوک بلوک کر سکتے ہیں یعنید آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ extension اس میں block کر سکتے ہیں java کی block کر سکتے ہیں اب بلوک کریں یہ دیکھیں xz extension آرہی ہمارے پاس xz exz یہ آپ کی سامنے xz xz آرہی ہے میں اس کو کلک کروں گا xz xz اب میں اس کو action دے دوں گا block آپ اس کو action allow بھی دے سکتے ہیں block بھی دے سکتے ہیں تو میں اس کو block action دوں گا اس کو ane bill پہ چیک کر لیں ok guys اور یہ ok کریں تو یہ دیکھیں ہماری xz file بھی blog ہو چکی ہے ok اس میں ایک اور create کرتے ہیں ایک اور add کرواتے ہیں file type اب ہم کیا چیز block کرنا چاہیں آپ کو بھی xz ہو گئی xz ہو گئی batch file بھی آپ click کر سکتے ہیں batch file کو block کر سکتے ہیں کو batch file آپ نہ نہ کر سکے آئیے آپ rar کی file کو بھی block کر سکتے ہیں یہ دیکھیں receive rar اس کو بھی block کر سکتے ہیں میں اس کو بھی block کرنا چاہتا ہوں تو یہ بھی rar کی file آپ کی download نہ کر سکے ایک اور create کرتا ہوں میں اب file permit اس میں میں دیتا ہوں steric کا نشان fit dot یہ pdf pdf file کوئی بھی download نہ کر تھا کہ اس کو block کر دیں ok تو یہ pdf آگئی pretence میں ok file pretence میں دیکھ سکتے آپ pdf کر دیا ہم نے اس میں exit کر دیا اور اس میں rat بھی ڈال dیا ok guys اب آپ چاہتے کوئی بھی آپ file type کوئی بھی آپ select کرنا چاہتے unknown file type unknown دے کے file type کوئی بھی غلط ہو bib کی pim کی gpd کی کوئی سی بھی آپ چاہتے ہیں کوئی بھی batch file کوئی بھی ms cs کی file نہ download کرنا کر سکے تو آپ یہ بھی add کر سکتے ok یہ میں 3-4 add کروا دی بلوک کے لئے یہ دیکھیں میں یہ پہ action بلوک ہے جب بھی client کوئی چیز download کرے گا تو اس کے وقت آئے گی یہ کرنے کے بعد ok کر دیں آپ تو یہ دیکھیں file filtering کا بن گیا پھر اس کو کرنے کے لئے کریں new بھی بنا سکتے جاتے تو میں اس ہی پہ آپ کو بنا کے دیکھاؤں گو default پہ default پہ create a new کریں اچھا اس کو as it easy رہنے دیں proxy base detection اس کو یہ رہنے دیں proxy base detection پہ تو create a new کریں اب ادھر file type دیں file type آپ کیا دینا چاہتے تو میں file filter ہی دینا چاہتا ہوں جا پھر آپ file block block okay یہ file block ہو گیا اب file print دیں ہم کیا دینا چاہتے file type file type تاکہ جو ہم نے خود سے define کر رہا تھا file filter میں تو وہ خود add file type file type file return میں مارا کیا تھا built end تھا یا پھر file جو ہم نے نام set کر تھا file filter کے نام سے تو یہ دیں گے login only یا پھر block ہو یا user ہو یا ip address پہ ہو یا expand ہو آپ کرنا چاہیں گے block okay guys یہ block کر دیں اس کو آپ full کر دیں achieve full ہو یا پھر اس کو summary only کر دیں یا full کر دیں full پھر کریں آپ کو monitoring میں یہ آپ کو full دکھائے گا کیا کیا ہو رہا ہے full اس کو ok کر دیں ہم نے full کر دی ہے file block کر دی ہے log in only block کر دی ہے اب اس کو apply کر دیں تو یہ ہمارا file filter کا option grade ہو چکا ہے اب ہمیں ایک اور کرنا پڑے گا میں policy میں جانا پڑے گا important کام یہ ہوتا ہے آپ کو policy بنانا پڑے گی already میں نے policy پہلے سے بنا چکا ہوں آپ کو میں نے بیشلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ policy کیسے create کرتے ہیں تو آپ edit پہ klik کریں تو آپ کے سامنے یہ source interface میں آپ کا وی lane آئے گا user کان سے آئے گا lane سے جائے گا جان سے آئے گا وین پہ جائے گا اور اس کو always ہی رہنے دیں any action آپ accept ہونا چاہیے login all traffic unable caching net ہونا چاہیے UTM پہ چیک لگائیں تو یہ آپ کے سامنے نیچے ایک option آرہوگا یہ اس تنب بند ہوگا by default تو اس کو enable dlp یہ center کو یہ sensor کو enable کریں گے dlp کو dlp کو sorry enable dlp کو enable کر کے یہ اپنا جو ہوگا یہ دیکھیں policy ہم نے جو بنائی ہو جائے گی تو ہم میں بائی ڈی فالی بنائی تھی تو ہم بائی ڈی فالی رہنے دیں گے اس کو اور اس کو OK کر دیں گے یہ ہماری policy بن چکی ہے اب ہم client site پہ جا کے دیکھتے ہیں یا کیا ہمارا client xg file کو download کر سکتا ہے تو چلے آئیں ہم اپنی windows 10 کی machine پہ جاتے ہیں یہ ہماری window 10 کی machine ہے اب اس پہ ہم firefox ہمارا browser ہے اس کو ہم open کرتے ہیں اب اس پہ ہم google کو سرچ کرتے ہیں گوگل سرچ انجن کو یہ ہمارا google کا سرچ انجن ہوئی ہے تو اب ہم اس پہ لکھ تیں cc cleaner یہ ہمارا file ipo کے website ہے جو ftp کی ہے اکثر لوگ نہیں سے download کرتے ہیں چیز کافی مشہور website ہے file ipo یہ download کرتے ہیں یہ دیکھیں guys یہ بھی download ہوگی connecting ہو رہا ہے guys اب ہم ایک اور چیز چیک کر رہا تھے اور کیا چیز پہ میں block لگا تھا کوئی بھی ہماری راہت کی file یہ دیکھیں گائز ابھی بھی کنیکٹنگ ہو رہا ہے یہ ہم رہ کے کوئی چیز دیکھتے ہیں بکس میں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں گائز جیسے ہی وہ دیکھیں ڈالنوڈ پہ گیا ہے وہ دیکھیں یہ ہماری سامنے بلوکنگ کا اٹینشن آگیا ہے یہ دیکھیں بلوک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈالنوڈنگ ای ایک جی فائل کی اس کی بلوک ہوئی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گائز یہ ہماری اٹینشن کا وہ آگیا ہے کہ ہم نے جو یہ رول بنایا تھا یہ جو ہم نے رول بنایا یہ یہ فائل فیلٹرنگ میں جو ہم نے بنایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلوک ہے ہمارا بیچ فائل بھی ہے اور ایک جی فائل بھی ہے اور رار کا کوئی بھی آپ کی بکس کوئی بھی ڈالنوڈ کرے گا تو یہ بلوک کر دے گا اسے اوکی گائز اوکی گائز آپ کو اگر کوئی بھی فائل بلوک کرنی ہو تو آپ ادھر سے بھی آپ کو میں نے اپشن بتایا ہے کہ فائل فیلٹرنگ کی بھی ہوتے ہیں ڈیٹا لنک ڈیٹا لیک پریریزیشنز آپ جہاں سے بھی بلوک کر سکتے ہیں آسانی سے آج میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ آپ کوئی سی بھی ایکسینشن کو اس کے ذریعے دیکھیں اٹینشن کا بلوک کا آگیا آپ کوئی سی بھی ایکسینشن بلوک کر سکتے ہیں اوکی گائز یہ میں نے آج آپ کو پھر آپ کوئی دو بنانا پڑیں گے فائل فیلٹرنگ بنانا پڑے گا کوئی بھی آپ ایکسینشن بلوک کر سکتے ہیں edit پہ xe کی, rarcher کی, batch کی jpg کی کوئی بھی آپ آسانی سے کوئی بھی block کر سکتے ہیں پھر آپ کو cincere میں جا کے آپ کو یہاں پہ create کرنا پڑے گا یہاں پہ جا کے create کرنا پڑے گا پھر آپ کو یہاں پہ create کر کے اس کا نام دیں file type دیں file type ہے جو آپ نے file filtering میں نام set کر رہا ہے اس کو add کرو کے اور جو آپ کو کرنا ہے بلوگ لگن آلی کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو اس کو اکی کر کے پھر آپ کی یہ پولیسی کریٹ ہو جائے گی پھر آپ کو یہ کرنے کے لیے پولیسی بنانا پڑے گی یہاں سے آپ پولیسی بنائیں اور اس کو اپنے یو ٹی ایم کو انیبیل کر کے انیبیل سینیر سینیر میں آکے اس کو ایٹ کروا دیں اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور اس پیچھ کو سبسکرائب کریں خدا حافظ